شوکت تھانوی مرہوم میں ہوں عمیر محمود اور نوک جوک میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی شوکت تھانوی لکھتے ہیں دن بھر کے انتظار کے بعد رات آئی اور وہ بھی آدھی گزر گئی تو اندر سے تلبی ہوئی ہم دھڑکتے ہوئے دل اور سنسناتے ہوئے ہاتھ پیر کے ساتھ ڈگمگاتے ہوئے اندر پہنچے ہماری سعیدہ ایک لال رنگ کی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی ہم نے کہا سنیے جناب اپنی گردن سیدھی کیجئے اور چونچلے چھوڑ کر آدمیت کے جامع میں آ جائیے مگر وہ بھلا کب سننے والی تھی آخر ہم نے خود ان کی گردن سیدھی کر دی اور ایک لیکچر دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ شرم و حیاء ایک حد کے بعد جہالت کی نشانی بن جاتی ہے آپ ماشاءاللہ پڑی لکھی سمجھدار ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں کی باہمی زندگی کا یہ پہلا دن یا پہلی رات ہے لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ سے مسافحہ کروں ہمارا لیکچر ختم ہو گیا مگر وہاں سے کوئی رسید نہ آئی اور ہم دیر تک ہاتھ بڑھائے کھڑے رہے آخر ہم نے اور زیادہ متاثر کرنے والے الفاظ ڈھونڈ کر تقریر کی کہ دیکھئے یہی وقت ہے جو ہم دونوں کی زندگی بنانے یا بگاڑنے کا فیصلہ کرے گا اس امتحان کے وقت آپ کا اس طرح خاموش رہنا کوئی خوشگوار نتائج مشکل سے پیدا کرے گا ضرورت اس کی ہے کہ اپنا مستقبل کچھ خوشگوار بنیادوں پر ہم دونوں تعمیر کریں مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ بحری نہیں ہیں میرے الفاظ سن رہی ہوں گی گونگی بھی نہیں ہے میری بات کا جواب دے سکتی ہے لہٰذا آپ مجھ سے بولیے اور سب سے پہلے اپنا گھنگٹ الڑ دیجئے جس سے مجھے اختلاج ہو رہا ہے پھر جواب ندارت اور حالات حسب معمول مجبورا ہم نے خود گھنگٹ الڑ دیا اور ان سے استدا کی کہ خدا کے واسطے اپنی ناک سے یہ نت اتار دیجئے جسے دیکھ کر یا تو میں بھاگ جاؤں گا ورنہ یہیں گر پڑوں گا اور اگر اس سلسلے میں بھی آپ نے میری شنوائی نہ کی تو میں آپ کو مزید زہمت دیے بغیر یہاں سے دفان ہو جاؤں گا شکر ہے کہ اس سلسلے میں ہماری درخواست فوراں منظور ہو گئی اور نت جلدی سے اتار دی گئی اب گویا حالات امید افضا تھے لہٰذا ہم نے موقع غنیمت جان کر کہا شاباش دل خوش ہو گیا اب البتہ انسانوں کی اسی صورت معلوم ہوتی ہے پہلے تو نت پہن کر آپ دنیا کا نقشہ نظر آ رہی تھی اچھا اب مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائیے بڑھائیے جلدی ہاتھ ایک دو تین چار میں دستگ گنتا ہوں اس عرصے میں آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور 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 اچھا تو خداحافظ ہم اٹھنے ہی والے تھے کہ وہاں ایک جنبش ہوئی اور ہم نے پھر کہا جہاں آٹھ نو اور ایک خفیف سی جنبش کے بعد ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا واقعی سعیدہ تم تو میری توقع کے بالکل خلاف ثابت ہو رہی ہو میں سمجھتا تھا کہ عام دلہنوں سے مختلف ایک سمجھدار دلہن ثابت ہوگی اور ان دکیانوسی ڈھکوصلوں کی ہرگز قائل نہ ہوگی اچھا بتاؤ تم میری کون ہو بولو ادھر دیکھو مو اٹھاؤ اور دیکھ کر بتاؤ کہ تم میری کون ہو مو تو خیر نہیں اٹھایا مگر ایک نہائیت باریک مگر کھنکتی ہوئی آواز میں جواب ملا کنیز موسیقی 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 موسیقی